یہ جو آپ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہاں کچھ ایسا چھپا ہے جس سے ایک ٹائم میں امریکہ کی تاریخ بدل سکتی تھی یہاں ایسی چیز چھپی ہے جس سے ایک ہی جھٹکے میں کروڑوں لوگ مارے جا سکتے تھے جس سے ورلڈ وار تھری شروع ہو سکتی تھی یہاں کیا چھپا ہے اس راز کو چھپانے کے لیے امریکہ نے پورے کھیت کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے حصے کو خرید لیا ہے اور اس کھیت کے مالک کو امریکہ کی گمنٹ نے کہا ہے کہ وہ کم بھی اس چھوٹی سی جگہ پر کھیتی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس جگہ کو چھو سکتا ہے لیکن کیوں آخر یہاں ایسی کونسی چیز دفن ہے جس کو امریکہ پوری دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کیونکہ آپ لائک اور شیئر کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے 24 جنوری 1961 کو امریکہ کے سب سے ایڈبانس پلینز میں سے ایک بوئنگ بی 52 سٹریٹو فورٹریس ائرکرافت آسمان میں اڑ رہا تھا جس کی فیول کپیسٹی ایک لاکھ پچاس ہزار کلو گرام تھی یعنی اس جہاز میں 22 ہاتھیوں کے وزن کے برابر فیول آ سکتا ہے اتنی زیادہ فیول کپیسٹی کی وجہ سے اس کے قریب اڑنے والے فائٹر جہاز اور دوسرے جہاز اس سے فیول بھر لیتے تھے اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب اس جہاز کے پاس اڑ رہے ایک ایک راکو فیول کی ضرورت پڑی تب اس نے بوئنگ بی 52 سے رابطہ کیا اور پھر دونوں پائلٹس کی بات چیت کے بعد ری فیولنگ کا پروسس شروع ہوا ری فیولنگ کا عمل کافی مشکل ہوتا ہے جس میں بہت چوٹی چوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم پروسس ہوتا ہے فیول لیکنگ کا کیونکہ فیول لیکنگ سے پلین میں آگ لگنے یا بلاسٹ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے اس لیکنگ سے ایک نہیں بلکہ دونوں پلینٹس تباہ ہو سکتے ہیں اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا کیونکہ ری فیولنگ کے دوران بی 52 ائر کرافٹ کے رائٹ والے ونگ سے فیول لیکنگ ہونے لگا جیسے ہی پائلٹس کو اس بات کا اندازہ ہوا انہوں نے فوراً اس عمل کو بند کیا اور پھر اس پرابلم کی انفرمیشن گراؤنڈ کنٹرول کو دی اس کے بعد گراؤنڈ کنٹرول نے پائلٹ کو انسٹرکشنز دی کہ وہ ہولڈنگ پیٹرن کے ذریعے اپنا ایکسٹرا فیول برن کرے جس سے لینڈنگ کے دوران ایک بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے بی 52 کے پائلٹس نے گراؤنڈ کنٹرول کی بات مانتے ہوئے کافی دیر تک جہاز کو اڑاتے رہے جس سے ایکسٹرا فیول ختم ہو جائے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے فیول لیکنگ کی پرابلم بڑتی ہی چلی گئی اور صرف تین منٹس کے اندر ہی سترہ ہزار کلوگرام فیول زمین پر گر گیا لیکن ابھی بھی یہ ایک بڑا ایشو نہیں تھا کیونکہ اصلی پرابلم تو اب شروع ہو رہی تھی بی 52 ائرکرافٹ کے پائلٹ کے پاس اتنا بھی فیول نہیں تھا کہ سب سے قریبی ائرپورٹ پر جا کر لینڈ کر سکی بی 52 اس وقت دس ہزار میٹر کی انچائی پر تھا لیکن پھر بھی پائلٹ جہاز کو پاس کے ائرپورٹ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر نو لوگ تھے اور اس کے علاوہ اس جہاز میں ایسی چیز تھی جس سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن ائرپورٹ پر جانے سے پہلے ہی جہاز میں ایک دھماکہ ہوا جس سے جہاز کا ایک ونگ ٹوٹ گیا جس کے بعد پلین پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور پلین سیدھا نیچے کی طرف جا رہا تھا لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس پلین کے کریش ہونے سے امریکہ کو نقصان کیوں ہونا تھا کیونکہ یہ کوئی نارمل پلین نہیں تھا بلکہ یہ ایک سیکرٹ میشن پر تھا 2-3.8 میگا ٹنز کے ہائیڈروجن بوم تھے یہ بوم ہیروشیما پر گرائے گئے بوم سے دو سو گناہ زیادہ پاورفل تھے یہ بوم صرف ایک سٹی کو نہیں بلکہ پورے ملک کو تباہ کر سکتا ہے یعنی اگر وہ پلین کریش ہو جاتا تو امریکہ میں بہت خطرناک تباہی ہوتی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو ان دونوں بوم سے کیسے بچایا لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کے یہ بوم آسمان میں کیا کر رہے تھے اس کا جواب ہے امریکن سیکرٹ میشن کروم ڈوم 1960 کے وقت کولڈ وار کا دور تھا اس دور میں رشی اور امریکہ کے بیچ نیوکلئر وار کا بہت زیادہ خطرہ تھا دونوں ملک لگتار خطرناک ایٹم بومز تیار کر رہے تھے یہ بوم اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ پہلے حملے میں ہی ایک ملک بہت زیادہ تباہ ہو جائے گا اور امریکہ کا کروم ڈوم مشن ایسے ہی مقصد کے لیے کیا گیا تھا جس کا مین مقصد تھا کہ اگر سوویت یونین کے حملے سے امریکہ ختم ہو جائے تو امریکہ کا کروم ڈوم مشن سوویت یونین کو بھی تباہ کر دے یہ مشن کافی سمپل طریقے سے کام کرتا ہے جس میں دو بوئنگ بی ففٹی ٹو بومبر ایک کے بعد ایک چوبیس گھنٹے نورتھ امریکہ اور کینیڈا کے اوپر ایک سرکل میں دو ہائیڈروجن بوم کو لے کر لگاتار اڑتے رہتے تاکہ اگر کوئی ملک امریکہ پر ایٹم بوم گرا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرے تب بھی امریکہ کے ان جہازوں میں امریکہ کی سب سے خطرناک ہتیاں سیو رہے اور پھر یہ جہاز ان بومز کو لے کر سوویت یونین پر گرے تاکہ سوویت یونین بھی تباہ ہو جائے یہ سننے میں کافی اچھا پلان تھا لیکن یہ پلان بہت زیادہ رسکی ثابت ہوا کیونکہ امریکہ اس بوم کو اپنے ہی ملک میں گرانے جا رہا تھا چوبیس جنوری کو دس ہزار فیٹ کی انچائی پر پلین کا ایک ونگ ٹوٹ جانے کے بعد جب جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تب تیز ہواوں کی وجہ سے پلین کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین کی طرف گرنے لگے اور یہ دونوں بوم بھی زمین پر گر رہے تھے ان دونوں بوم میں سے ایک کا پیراشوٹ کھل گیا اور اس کی رفتار کم ہو گئی جبکہ دوسرا ہائیڈروجن بوم بہت تیزی کے ساتھ زمین پر گر رہا تھا اور یہ زمین سے ٹکرا گیا تو کیا کوئی بوم پھٹا دوہزار تیرہ میں ایک ریپورٹ پبلش ہوئی جس میں لکھا تھا کہ ان میں سے ایک بوم پھٹنے کے بہت زیادہ قریب تھا اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ان میں سے کون سا بوم پھٹنے والا تھا بہت سارے لوگ کہیں گے جس بوم کا پیراشوٹ کھل گیا تھا وہ تو آرام سے نیچے زمین پر لینڈ کیا ہوگا اور جو بوم تیزی سے زمین کی طرف گر رہا تھا وہ پھٹنے والا ہوگا اس کا جواب ہے نہیں اصل میں ہائیڈروجن کے دھماکے کو شروع کرنے کا پروسس کئی سٹیپس میں کام کرتا ہے جن میں پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کا پیراشوٹ کھلنا اس پیراشوٹ کے دو کام ہوتے ہیں پہلے زمین پر گرنے سے پہلے ہی بوم کا بلاسٹ ہونا اس کا دوسرا کام ہوتا ہے بوم کو زمین پر چھوڑنے کے کچھ دیر بعد اس کا پیراشوٹ کھلنا تاکہ پائلٹ کو تھوڑا ٹائم مل جائے اور وہ اس بوم سے دور چلا جائے یعنی جس بوم کا پیراشوٹ کھل گیا تھا اس کے پھٹنے کا پروسس شروع ہو چکا تھا اس لیے سب سے پہلے ریسکیو مشن اسی بوم کے لیے بھیجا گیا جو پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر لینڈ کر چکا تھا پھر لوکیشن کو ٹریس کر کے اس بوم کو فائنڈ کیا گیا اور پھر اسے جلد سے جلد لیب کے اندر بھیج دیا گیا بعد نے پتا چلا کہ اس کا سوچ آف تھا جس کے وجہ سے یہ بلاسٹ نہیں ہو سکا لیکن دوسرے ہائیڈروجن بوم کا کیا ہوا یہ بوم بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ سیدھا زمین سے ٹکرایا تھا جسے یہ زمین کو چیرتا ہوا اس کے چھے میٹر اندر تک چلا گیا اور جہاں یہ بوم گیرا وہ کسی کا کھیت تھا یہ امپیکٹ اتنا زبردست تھا کہ اس میں اس بوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس کی کور الگ الگ ہو کر بکھر گئی تھی ان میں سے ایک کور کو فائنڈ کر لیا گیا لیکن دوسری کور نہیں مل سکی اسی لئے امریکہ نے اس گڑے کو بھر کر اس پورے کھیت میں اس چھوٹی سی جگہ کو خرید لیا یہاں پر یہ بوم گیرا تھا اور پھر یہاں کے کسان کو کہا گیا کہ وہ اس جگہ کے پاس بھی نہ آئے کیونکہ اس حصے میں آج بھی اس بوم کی کور موجود ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بوم بھی بلاسٹ ہو جاتا تو شاید امریکہ کا بہت بڑا حصہ پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ایس آر جے سیونٹین نائنٹین 1438 بی کی جو ہماری زمین سے 4000 لائٹیئرز دور موجود ہے جہاں ہر طرف بہت زیادہ کاربن موجود ہے اور یہاں کی گریوٹی اور پریشر بہت زیادہ ہے جب بہت زیادہ پریشر کاربن کی ایٹمز پر پڑتا ہے تو وہ ایٹمز ڈائمنڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس پلینٹ پر ہیروں کی پارش ہوتی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ